موسیقی ہیلو ایوریون اور آپ کا سواگت ہے میٹم آفسس میں اور الٹی کے اگزام کے بعد میں کئی دنوں منن کرتا رہا کہاں بچوں نے کس قدر بچے نراش ہیں اور کافی محنت کے باوجود وہ شاید اتنا آٹپوٹ نہیں دے پائے تو میں نے سوچا پہلے میں اس بارے میں خود ایک منند کرلوں پھر آپ سے مخاطب ہوتا ہوں روج مجھ پہ فون آ رہے ہیں لیکچرر کے لئے تو آج کا جو ویڈیو ہے اس میں سب سے پہلے بات کریں گے الٹی کے بعد کیا نمبر دوسری بات کریں گے کہ لیکچرر اور پولر ٹیکنک کے بچ کیسے اور کب سٹارٹ ہو رہے ہیں کیا ہے ہمارا اس کے لئے پلان ہے تیسری بات کریں گے ریڈی میٹ کورسز کی اور پھر چوتھی بات کریں گے کہ ہم فائنلی آپ کو کب اپنے اس میں ڈیمو اگر ہے ڈال دیں گے ایپ میں اور ڈیمو کے لئے میں آپ سے جڑوں گا تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے الٹی کے بعد کیا دیکھئے کوئی غم کی بات نہیں ہے آپ نے اپنا بیسٹ دیا آپ نے ہو سکتا اپنے زندگی کی سب سے زیادہ پڑھائی کیوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ صرف آپ ہی کے لئے نہیں ہوا یہ سب ہی لوگوں کے لئے ہوا تو یہ آپ سب اس درد میں آپس میں ساجے دار ہیں اور اس درد کو آپ اور میں برابر اتنی انٹینسٹی سے محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے بھی بچوں کے لئے اتنا پین لے کے محنت کی ہے اور بچوں نے بھی لیکن سوال اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں کیا ہم اس اگزام کو لے کے بہت دنوں تک اپنے اندر یہ ایک کہہ سکتے ہیں نا گلٹ یا پستاوہ یا پھر آکروش پالتے رہیں یا پھر ہم جو ہے آگے آنے والے فیوچر کے لئے بات کریں اور کیا ہم اس ستھتی میں ہیں کہ ہم اگر اس کے لئے کوئی آکروش پالتے ہیں تو اس کا پریڈام کہاں تک لے جانے میں ہوں گے سکشم اور ہم کتنا وقت اس کے لئے دے پائیں گے آپ اپنے آپ سے پرشنی کیجئے تو پرشن یہ ہے کہ آپ لوگ بہت سارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ آکروش بتا رہے ہیں آکروشی تھے ہیں صحیح بات ہیں محنت کے بعد بچوں کا گصہ ہونا لازمی ہے اور یہ ان کا حق بھی ہے لیکن ایک بات ہمیں سوچنی پڑے گی کہ انیمپلائیمنٹ کے اس دور میں ایک میڈل کلاس فیملی کا بچہ جو کی اس سمیں ویسے ہی پریشان ہے جس نے کئی لوگوں نے تو وہ سکتہ ادھار لے کے کوچنگ کی ہو یا پھر کچھ کورس کیا ہو اس کے پاس سمیں کیا راستے ہیں ایولیبل دیکھئے دوستو میں ہمیشہ پریکٹیکل بات کرتا ہوں بہت ہی جو آپ کی زندگی کو کہیں لے جائے دیکھئے آپ سب نے محنت کیے محنت کبھی زائع نہیں جاتی آپ نے محنت کیے اس کا فل ضرور ملے گا آج نہیں تو کل ملے گا اور ابھی آپ کو بلکل چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں کچھ میریٹ کے بارے میں بھی بات کرنے والا ہوں اور میریٹ بہت کم جانی ہے ٹھیک ہے اور جن لوگوں نے ایک سیکشن بہت اچھا کر لیا ان کا کوئی دوسرا سیکشن بگڑ گیا ہے دوسرا سیکشن کر لیا تو تیسرا وہ بات کی بات ہے اس سب آپ جانتے ہو اور ابھی نہ ہی آپ کو چنتہ کرنے کے لئے کوئی میریٹ جو یا کہہ سکتے ہیں آنسر کی ابھی آئی ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ پہلے یہ بات کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو انیلائز کرنا ہے پچھتانا بلکل نہیں ہے کیونکہ آپ نے محنت کیے وہ محنت آپ کے پاس ہے وہ محنت کہیں نہیں جانی اس محنت کا پریڈام ملے گا یہ اپنی زندگی کے فلسفے سے اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ کئی بار ہم نے بھی نراشاؤں کا دور دیکھا اور اتنی محنت کی تیرہ تیرہ گھنٹے تک پانی نہیں پیتے تھے اور اٹھتے تھے تو سر چکراتا تھا اتنا پڑتے تھے کیونکہ تب کوئی گائیڈ نہیں ہوا کرتا تھا اتراکھنڈ میں لٹی یا نیٹ کے لئے خاص طور پر ہے اور سیلف لرننگ اور سیلف محنت اور سیلف گائیڈنس کے دوارہ محنت دگنی تگنو ہو جاتی ہے جب کوئی آپ کو اپنے ان بیس ورشوں کا انبھو نچوڑ دیتا ہے تو وہ آپ کے لئے پانچ منٹ کی بات بن جاتی ہے یہی فرق ہوتا ہے تو تیرہ تیرہ گھنٹے محنت کرنے کے بعد بھی ہمارے سر چکراتے تھے اور کبھی ایسا جو ہے یہ دور صرف آپ نے ہی نہیں دیکھا ہم نے بھی دیکھا ہے لیکن بات یہ ہوتی ہے کیا اس محنت کو ہماری برباد چلے گی بلکل نہیں اس محنت نے ہمیں روز شنے 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 سٹرونگر بنایا اور اس میں جڑتا چلا گیا کئی لوگ کہیں گے سر میرے پاس ایج نہیں ہے ایج نہیں ہے ایج جو اس سال ہے وہ تو ہے آپ کے ہاتھ میں اور اس سال ابھی ہے کمٹیشنز ہیں لیکچرر ہے پولٹیکنک ہے اور ابھی اس بات کا بھی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کھو دیا ہے تو آپ کس بات پہ تنے دکھی ہو ابھی صرف آپ دکھی کیوں ہو رہے ہو کیونکہ آپ اپنے چاروں اور ایک کوکون بنا رہے ہو لوگوں کی باتوں کا اور جو آپ کا انبھا ہوا ہے لیکن آپ کا انبھا ہوا ہے آپ کا سنگل تو نہیں ہے یہ بہت ساری لوگوں کا انبھاو اور لگ بگ میجوریٹی 99% لوگوں کا یہ انبھاو ہے تو کہیں نہ کہیں آپ بھی ان میں شامل ہیں اس لئے سب لگ بگ برابر کے دور پہ ہیں تو ایسا تو کوئی نہیں کوئی نہیں نکلے گا تو وہ بھاگشالی آپ بھی ہو سکتے ہیں تو اس سمیں uncertain situation ہے پھر بھی میں merit کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے جو پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہا تھا اگر maximum merit گئی تو 70 سے اوپر گئی تو 72-75 سے اوپر نہیں جانی ہے اور اگر گرنے کی بات کریں تو جنرل 58 تک بھی پورے chances بن رہے ہیں 58 جس کے نمبر آئے ہیں وہ بھی جنرل میں آ سکتا ہے اور ساری category OBC ہم کوئی الگ 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 بات نہیں کرتے ہیں ساری category OBC جتنے بھی ہیں reservation ان کے chances پورے ہیں 50 سے 55, 56, 57 کے بیچ سب لوگ کے chances ہیں بن رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی کتنے لوگ 72-75 لائیں گے 70 ماتر گنتی کے کچھ لوگ 70-72 پہ 70 اگر لا پائے لا پائیں گے تو اس کے بعد merit بہت تیجی سے نیچے آنی ہے تو اس میں کافی لوگ include ہو جائیں گے post کافی ہیں اور جب نیچے کو آئیں گے تو پھر جاپ کے آپ کا لگ بک 68-66 بھی نہیں کہہ سکتے 65 کے بعد پھر تھوڑا ہلکہ ہلکہ گرے گی merit لیکن گیرے گی تو 58 تک تو جانی ہے جنرل میں 58-69 اس کے قریب جانے تو اگر آپ کے 58 بھی ہیں یہاں تک کہ میں تو کہہ رہا ہوں کیا uncertainty ہو سکتا 56 والا بھی آ جائے تو بہت کم میں بھی جا رہا ہے ایسا پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ اتنا کم chances ہو رہے ہیں تو آپ بلکل گھبرائیے مت اور جو ہم نے answer کی دیا ہم نے پہلے ہی claim کیا 4-5 آیوگ ہمارے غلط کر سکتا ہے یا ہم جو ہے 2-4 میں کہیں جو ہے آیوگ کے ساپ سے fit نہیں ہو سکتے تو کیا پتہ آپ کے وہ بڑھ جائیں تو نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے اور 50-55 والے بھی جب میں کہہ رہا ہوں کہ نراش نہ ہو تو پھر کس بات کی نراشہ ہے ٹھیک ہے کیا تیرے ماتے پہ وردہ وسطہ کا نشان سا ٹھیک ہے وہ ٹس پورتی سکل لے بھر اور سید دے ترن ترن ایسے سیست ہے مہا پروش جیسے ٹھیک ہے تو یہ بات میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں دوست ابھی بہت کچھ باقی ہے اور باقی ہے UPSC اور UPSC بہت balance paper بناتا ہے ہمارا اتنا انبھاوے اتنے سالوں سے تو آپ کو اس میں چنتہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اب آپ جڑ جائیے اور آپ کا جو پڑا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا آگے آنے والے اس میں آپ کو اکدام بوسٹ کرے گا اور آپ کا جو شروعات کا جو دور ہوتا ہے ہلکے 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 چلنے کا اور راپیڈ ہو جائے گا اور انگلیش میں ہمارے سٹوڈنٹس تو جو ہے کافی بہت بڑیہ کر کے آئے ہیں اور خوش بھی ہیں اور جس حساب سے ہم نے سبجیکٹ کو ڈیل کیا اور لوگوں کے سارے دعویج ہٹلائے کہ ہم آؤٹ آف سیلیبس ہیں ہم نے بڑے انٹیگریٹڈ اپروچ میں کام کیا تو انہیں کافی فائدہ ملا فائدہ اس لئے ملا مجھے خوشی اس بات کیا کہ میں بلکل نئے بچوں کو بھی فائدہ دلا پایا وہ اسی لئے کہ ہم نے کس حساب سے اسے ٹیکل کیا کورس کو ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہم دوسری بات ہم کریں گے کہ پولیٹیکنک اور لیکچرر کے بچ جس کے لئے سب سے امپورٹنڈ آج کا اناؤنسمنٹ ہے دیکھیں ہم نے ڈیسائیٹ کر لیا ہے اور ہم پولیٹیکنک اور لیکچرر کے بچ دونوں کے بچ سٹارٹ کر رہے ہیں پانچ ستمبر سے اور ہر چیز فکس ہے اور آپ کو آپ سے میں مخاطب ہوں گا پچھس یا چھبس کی یہ والی مہنے کی تاریخ آغست کو اور اس دن میں آپ سے باتیں کروں گا کورس کی اور جو ہے لائیو کی ڈیمو کی اور اسی دن میرے اس میں جو ہے ڈیمو کو میں آپ کے جو ہے جو بھی ٹیچمنٹ میں ڈیمو کا لنک ہوگا اس کے تھروں آپ سے بات کروں گا اور اس دن آپ سب لوگ جوڑ سکتے ہیں میرے اسی ویڈیو کے نیچے جوائن لیکچرر گروپ کا ایک بیسیکلی ایک پورا لنک ہوگا اس پہ آپ جوائن کیجئے جب آپ اس لیکچر گروپ میں جوائن کر جائیں گے تو اوپر ایک لنک ملے گا جہاں گروپ ڈسکرپشن ہوتا ہے وٹس ایپ گروپ میں اس میں ایک لنک ملے گا اس لنک سے آپ مجھے ریکویس پھیج دیجئے تو ہم پچیس کو جو آپ سے باتیں کریں گے اور اوبرو ہوں گے کورس اور اس کے سبجیک ڈیمو کو لے کے اس پہ آپ پہلے سے ریکویس بھیج دیجئے جس سے میں آپ کے ساتھ باتیں کر سکوں ایک اور بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پولی ٹیکنک میں جو کومن پیپر ہے خاص کر انگلیش جنرل انگلیش جسے کہہ رہے ہیں جس میں پورا گرامر اور ہندی اس کے لئے آپ مجھ سے جڑیں اور ایک اور خوشکبری یہ ہے کہ 26 کو یا 27 کو میں جنرل انگلیش والے لوگوں کے لئے ایک ریڈی میٹ کورس لانچ کر رہا ہوں جو آپ لے سکتے اور بینہ میرے لائیو کلاس لے بھی سستے میں آپ کو ریڈی میٹ کورس ملے گا اور گھر میں آرام سے کر سکتے ہیں جہاں آپ کو explain ہے اور grammar کے جیسے concept ہم explain کرتے ہیں جیسے ہم آپ کو لے جاتے ہیں one by one step error ہو چاہے کوئی بھی grammar کا کوئی بھی وہ آپ خود دیکھ لیجیے گا ہم زیادہ بات نہیں کرتے آپ خود دیکھئے گا اور آپ خود decide کیجئے گا میں demo اس میں ڈالوں گا آپ کے teach ہندی تیار ہیں اور ہماری faculty جو کی ساری highly qualified net اور جن کا آپ نے پڑھانے کا انداز میں دیکھ لیا ہے وہ سارے تیار ہیں کمر کس کے تو آپ جلدی سے جلدی phone اٹھائیے اور مجھ سے contact کرنا شروع کیجئے 74175 66 874 اور اس میں آپ مجھ سے discuss کیجئے اور پھر ہم اس course میں آپ کو enroll کرنا شروع کرتے اور ایسے کیجئے گا کہ 5 تک آپ سب لوگ enroll ہو جائیں جس سے ہم 5 کو بینہ روکے یہ course start کر سکے اور schedule آپ تک پریشت کر سکے آپ کو بھیج سکے اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کسی course لے کے subject اور آپ کو کس طریقے سمجھ مارا اس کو لے کے اور جو ہے کس طریقے سے پیڈاگوجی ہے اور کیسے ہم کو لے جا جا رہا اس کو دیکھ کے آپ جو ہے کہیں بھی admission لیں میرا یہ کہنے کا آپ کو اس لئے ہے کہ کئے لوگ تھگے گئے ہیں اور کا ایک لوگ اس طریقے سے ایسے platform میں چلے گئے جہاں ان کے لئے کچھ بھی نہیں تھا اور اس لئے میں یہ بات کرتا ہوں تیسری چیز کہ اس پانچ تاریخ سے پہلے ہماری ایک اور چیز آنے والی ہے وہ ہے پورے lecturer کا English lecturer کا ready mate course پورے English screening کا ہے اس کا ready mate course آگے تیاری کے لئے اور net ready mate course یہ سارے ready mate اس بار آرہے اور اس لئے جو لوگ screening میں مالیا financially weak ہیں اور نہیں کر سکتے یا lecturer رہے financially week ہیں اور direct میرے ready mate course لیں اور ان کو ready mate اور real course میں کوئی بھی difference feel نہیں ہوگا بس live course میں صرف ایک ہی difference ہوتا ہے کہ ہم ایک چیزیں improve کی ہیں اور اس لئے ہم ٹھوڑا time لے رہے اور اس میں ہم نے خاص کر improve کیا پورا pdf کا section جس میں بہت سارے questions ڈال رہے اور ساتھی جو ہے ایک ویقتی کو employ جو آپ کو پورا طریقے سے بنائی رکھے گا ہر week میں جس میں آپ کو ایک کہتے ہیں online live test ہوں اور آپ سے interaction بھی ہم کریں سنڈے کے سنڈے جو ready mate course لیں گے یہ سب بہت strictly follow کیا جائے گا اور اس طریقے سے جب بھی ready mate course جو لے گا اس تک ایک link آئے گا جس میں Sunday live class کا ایک link ہو گا آپ اس جس سے آپ لگاتار live میں بھی بنے رہے تیسری چیز یہ ہے کہ fees fees ہمارے وہاں دیکھئے LT میں آپ نے دیکھا سب سے nominal fees میں ہم نے سب کرائے اور quality بھی سب سے اوپر یہ بھی نہیں کہ quality میں کوئی سمجھو ہوتا اور ساتھ میں ہماری personal counseling motivation اور آپ کے ساتھ جو real interaction ہوتا ہے اور class کی pedagogy ہوتی ہے تو جلدی سے جلدی آپ بس phone اٹھائیے اور مستق call کیجئے اور میرے سے بات کیجئے اور 25 کو جرور موجود رہیے گا 25 کو ہم لوگ بات کریں گے اور جو اس ہفتہ بہت important رہنا ہے میرے سارے announcement YouTube آپ اس بیل آئیکن کو دبا دیں اب جانے سے پہلے پولی ٹیکنک والوں کے خاص بات پولی ٹیکنک کے پورے انگلیش کا کمپیوٹر سائنس کا میٹس کا اور فیزکس کا کیمسٹری کا اس کا بیج بھی میں رینج کر رہا ہوں اور اس کی بھی میری announcement ہوگی اور یہ بھی ہم اسی ہفتے کر لیں گے جس سے پانچ سے ہم کلاس شروع کر چکے اور لیکچر میں بھی ہم کر رہے ہیں بائی لوجی کیمسٹری فیزکس میٹس اور ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس یہ ساری چیزیں شروع ہو رہی ہیں اور اس کو بھی ہم پانچ تک میر سے بات کر لیں اور اس کے لئے بھی سب لوگ نیچے کے جو لنک ہے اس میں جوئن کر لیں اور میں آپ کے لئے دیمو رینج کروں گا اور اس طریقے سے میٹر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے جلدی سے جلدی آپ کے کلاس شروع ہو پائیں تو دوستو یہ وقت ہے کہ آپ اپنی ساری جو آپ کے ایم سے آپ کو اور آپ کے ٹائم کو کل کر رہا ہو اور جس کا پرنام کچھ نہ نکل تو اگر پرنام نہ نکل نہ ہو تو پھر اس کی اور مج جائیے ان باتوں میں بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جو بید گیا سو بید گیا آگے کے لئے بات کریں یہی ایک سفل بیکتی جو سفل تا کے لئے آگے بڑھتا ہے اس کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ پچھلی باتوں کو ایک طریقے سے انیلائز کرتا اس سے اچھا ڈراؤ کرتا ہے اپنے لئے جو کمی تھی وہ ڈراؤ کرتا ہے اس کو لکھتا ہے لکھنے سے وہ ہمیشہ آد رہتا ہے مائنڈ میں مت رکھ نا دوست اپنے ڈائیری ہمیشہ مینٹین کرو جب بھی انٹریو دیکھ آتے ہو کہیں جب بھی کوئی اگزام دیتے اس کے بعد اپنے ایکسپیرینس لکھ لو کیونکہ بعد میں مائموری سے ہٹ جاتے اور situations الگ ہو جاتی ہیں لکھ لوگ تو بہت ضروری رہے گا کہ میری کیا کمیہ رہی اس کو دور کرنا ہے تیسری چیز ہوتی ہے دوست کہ اپنے اندر جذبے کو نہ مرنے دینا اور جذبے کو نہ مرنے دینے وہ ایک بار میں ہٹ کرے گا اور ایسا نشانہ ہٹ کرے گا کہ آپ کو خود نہیں پتا چلے گا یہ ہو گیا اور یقین مانو اس وقت آپ نکلو گے جب سب 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 پر آیا ہوگا اور تب بھی آپ نکلو گے یہی ہوتا ہے یہ سفلتہ کی یہ بچ یہی ریدم ہوتی یہی ریم ہوتی ہے سفلتہ کی آپ کرتے جاؤ کرتے جاؤ پستاؤ مت درو کرو experience لو اسے سیکھو پھر اس پہ apply کرو hard work کرو اور وہ ریم پکڑ لوگے وہ ریم پکڑ نے کی کگار پہ ہیں جتنی محنت آپ نے کر لی ہے جو ہائیس لیمٹ ہوتی ہے پین کی اس کے بعد آپ جو بھی آگے پڑیں گے وہ آپ کو بہت تیجی سے نکلے گا اور وہ تیجی سے آپ گراب کریں گے اور اگر آپ نے بیچ میں توڑ دیا تو ریدم جو اب بہت تیج سپیڈ سے چلنے والی تیجی تو ٹوٹ جائے گی تو اس لئے کوئی نیراشا کی بات نہیں جو پڑا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا وہ آپ کا اپنا ہے آگے وہ بہت سپورٹ دینے والا ہے یقین مانیے اور ایک بار میری بات پر یقین کر دیکھ لیجے نا اور دیکھئے کی کیسے آپ کس طریقے سے جو ہے اور جتنے لوگ نیراش ہو رہے ہیں اس میں سے سب لوگ جو اس range میں آرہے ہیں وہ پوری امید بنائے رکھے وہ آرہے ہیں اور چنتہ کی کوئی بات نہیں اور جب آپ آئیں گے تو تب آپ کو احساس ہوگا کہ میں لیا اور میں تیار ہوں آپ کے لئے پورے پلاننگ کے ساتھ تو ملتے ہیں اور ہمیشہ یہی یاد رکھئے کہ جو میں اپنی پنگتیاں دھورات اپنی پویم کی وہ ہمیشہ یاد رکھو کہ تُو نے دیکھا نہیں کیا تپتے ریگستان پر پانی کا نکل تُو نے دیکھا نہیں کیا آدھیوں جھنجا واتوں میں تِتلی کا پتے پر چپکنا تُو نہیں مور کتنا جو نکار دے شرم چیٹی کا اتنی بڑے گوید آئیں آپ نے سنی ہوگی کہ ننی چیٹی دانا لے کے چڑھ تی سو بار فسل تی چڑھ تی وہ سب تو تُو نہیں مور کتنا جو نکار دے شرم چیٹی کا پھر کس پات پر ہے تو بے جان سا کیوں تیرے ماتھے پر وردہ وستہ کا نشان سا اٹھ اس پور تی سکل لے بھر اور سینچ دے محنت سے ترن ترن ایسے سینچ تے ہیں محاپورش جیسے سینچ تے محاپورش جیسے تو پھر دے کے اس بات کی اٹھائیے اپنے سارے جذبے کو سمیٹ پھر سے جھٹیے اور یہی ویروں کی نشانی ہوتی ہے جو آئیکنو کلاسٹ ہوتے ہیں جو توڑتے ہیں سماج کی ان چیزوں کو اپنے آپ کے اندر کی ان دیواروں کو جس پہ خود ہی ان کو وشوا نہیں ہوتا کہ وہ ایک دن توڑیں گے اور آگے بڑھ نکل لئے اور چلیے آگے کی تیاری کرتے ہیں میں آپ کا ساتھ دینے کے لئے لئے تیار ہوں وشوا ہوتا آئی اور میٹا وارف سے جوائن کیجئے اور ہماری ٹیگ کو جو میں announce کر دوں گا یوٹیوب میں اور ملتے ہیں اور اس گروپ میں بھی announce کر دوں گا جس میں آپ جوڑیں گے اور ملتے ہیں اور نئی راستے سفلتا کے گڑھتے ہیں Thank you Have a nice day